آپ سے ہم کلام ہوں گے محترم عبدالغفار مکی صاحب صدر جمعیت طلباء پاکستان حضرات زیوکار آپ نے علماء و قائدین کا خطابات سن لکے ہیں علماء قائدین نے آپ کے سامنے مسلک حق کا اہل حدیث کے منحج و منشور کو رکھا ہے اور یہ وعدہ لیا ہے آپ سے کہ صدیق کی صداقت کے لیے بھی آپ نکلیں گے فاروق کی عدالت کے لیے بھی آپ نکلیں گے میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں ہم حضرت حبیب بن زید کے ماننے والے ہیں جنہوں نے مسیلمہ قذاب کے سامنے میرے پیغمبر کی ختم نبوفت کا نعرہ لگایا تھا اور یہ عظم کیا تھا مسیلمہ قذاب تو میرے ہاتھوں کو کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ کے رکھ دے تو میرے گردن کو اتارنا چاہتا ہے تو اتار کے رکھ دے میرے پاؤں کو کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ کے رکھ دے میرے سینے کو کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ کے رکھ دے میری زبان سے نعرہ نکلے گا تو میرے پیغمبر کی ختم نبوفت کا نکلے گا میری زبان سے نعرہ نکلے گا تو میرے پیغمبر کی رسالت کا نکلے گا تو میرے بھائیو میرے دوستو آپ کی ہمت کو دعا دیتا ہوں رات کا آخری پہر چل رہا ہے میرا رب عرش عظیم سے دیکھ رہا ہے اور مجھے اپنے رب کے حضور یہ اعتماد اور بھروسہ ہے میرا رب بھی مسکراتا ہوگا میرے پیغمبر کے دیوانے میرے پیغمبر کے مستانے آج یہ شربت چوک میں آکے میرے پیغمبر کی ختم نبوفت کے لیے چمع ہوئے بیٹے ہیں میں یہ نعرہ لگانا چاہتا ہوں میرے ساتھ نعرہ لگانے کو تیارو میرے پیغمبر کی ختم نبوفت کا نعرہ لگانے کو تیارو ہاتھوں کو بلند کر کے بتاؤں نعرہ لگانے کو تیارو نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر تاج و تخطبِ نبوفت ایری چوٹی کا زور لگا کے ان مرتدوں کو بتا دو قادیانیوں کو بتا دو میرے پیغمبر کے دیوانے زندہ ہیں تاج و تخطبِ نبوفت تاج و تخطبِ نبوفت نموسِ صحابہ نموسِ رسالت مرکزی جمعیتِ الہدیس پاکستان مرکزی جمعیتِ الہدیس پاکستان ہم اللہ کے فضل و کرم سے گلی گلی میں یہ نعرہ لگا کے چھوڑیں گے ہم بطن کے کوچے کوچے میں یہ پیغام دے کے چھوڑیں گے اس کے لئے ہمیں جان کا نظرانہ دینا پڑا ہم گو بھی دیں گے ہمیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگانی پڑی وہ بھی لگائیں گے پاؤں میں بیڑیاں لگانی پڑی وہ بھی لگائیں گے اور یہ نعرہ لگا کے چھوڑیں گے حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں نازمِ اللہ حافظ عبدالکریم صاحب کی نظامت میں ہمیں کٹنا گوارہ ہے مرنا گوارہ ہے میرے پیغمبر کی ختمِ نبوت میں سمجھوتا ہر کس نہیں کریں گے نہ اسلاف نے کیا نہ ہم کریں گے بتاؤ کرو گے ختمِ نبوت میں سمجھوتا اور ہم ہر کس نہیں کریں گے نہ صحابہ کی نموس پہ کریں گے نہ میرے پیغمبر کی ختمِ نبوت پہ کریں گے وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمين